سر فقیر لوگ درویش اللہ والے تنہائی کو ڈھونڈتے ہیں یہ جو تنہائی کو ڈھونڈنا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور کیا یہ تنہائی سفر کی ابتدا میں کہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے یا سفر یقیناً روحانیت ایک ایسا سفر ہے جس کا انجام جونس ہے وہ منزل نہیں ہے سفر کا نامی روحانیت ہے یا بعد میں بھی جا کے اس تنہائی کی کہیں ضرورت پڑتی ہے یعنی اگر تنہائی چلا ہے تو یہ آغاز کا چلا ہے یا یہ انجام کا چلا ہے آغاز میں تو تنہائی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس وقت انسان صرف سیکھ رہا ہوتا ہے جیسے بچہ ہے اس کو آپ الفیبیٹس پڑھاتے ہیں اردو ہو یا انگلیزی ہو الفیبیٹس سے ابتدا ہوتی ہیں اس وقت اسے مائنڈ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ اسے کچھ ایمیجن نہیں کرنا ہے اسے کوئی غور فکر نہیں کرنا ہے اسے صرف سیکھنا ہے اس سے روحانیت میں جب سٹارٹ لیتا ہے بندہ تو شروع کی سٹیج پر تنہائی کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں صرف سیکھ رہا ہوتا ہے وہاں اپلیکیشن او مائنڈ نہیں آتی وہاں کے تنہائی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب اس کا غور فکر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کیونکہ غور فکر جب شروع کرتا ہے تو پھر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب وہ غرق ہے اپنے خیالوں میں تو اس وقت پھر اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے اس کیفیت سے باہر نہ نکالے بول کر مخاطب کر کے تو وہ جو جو آگے بڑھتا جاتا ہے اس کا استقراق بڑھتا جاتا ہے اگر تنہا نہیں ہوگا تو وہ عالم استقراق میں نہیں جا پائے گا اور اگر عالم استقراق میں نہیں جائے گا تو غور فکر کا سلسلہ اس کا جاری نہیں رہے گا اور جب غور فکر کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا تو علم میں اس کی ایڈوانسمنٹ آگے بڑھنے کا سفر وہ بہت سلو ڈان ہو جائے گا اس لئے فقیر لوگ تنہائی کی تلاش میں رہتے ہیں میں اکثر اسی وجہ سے کہا کرتا ہوں کہ فقیر اصل میں جس کو ہم بڑے اونچے مقام پر بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ عام آدمی سے کہیں زیادہ مجبور ہوتا ہے وہ مجبور اس طرح سے یہ ہے کہ اس کے پر پابندیاں بہت ہیں خلقِ خدا کو کچھ کہنے ہی سکتا ہوں کسی چیز سے کسی کو انکار کر نہیں سکتا سنت یہ ہے کہ جو آدمی اس سے ملے وہ اتنی محبت سے ملے کہ ہر آدمی اسی امپریشن میں رہے کہ یہ فقیر سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے حسنِ اخلاق کا مظاہرہ اس کا عام آدمی سے سوگنا زیادہ ہوتا ہے یہ اس پر ساری پابندیاں ہیں اور اُدھر مخلوق ہے کہ اسے جینے نہیں دیتی کہ ہر دس منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی اپنے غرض سے اسے ملنے آ جائے گا اور وہ مجبور ہے تو اس کا آسان ترین حل لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ترہائی میں چلے آ دیں خلقِ خدا سے دور گمنامی میں چلے آ دیں کہ نہ کوئی ہمیں ڈسٹرپ کرے نہ ہمارے غور فکر کے سلسلے کو کوئی چھیڑے اور لوگوں سے دور بھاگنے کے اندر ایک اور حکمت بھی ہوتی ہے کہ جب خلقِ خدا اس کے قریب آتی ہے بندہ علم کے خاص مقام پر گیا ہوا ہے لوگوں کے لیے وہ نفع بخش ہے لوگ اس کے پاس آکے بڑے موضب ہوکے بیٹھتے ہیں جھک کے سلام کرتے ہیں اسے اس کا احترام کرتے ہیں تو اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا نفس پھلنا پھلنا شروع کر دے یہ اتنی عزت دیکھ کے تو جو لوگ ان کو خطیا ہوتا ہے کہ شاید میں بھٹک جاؤں تو خلقِ خدا سے کھٹ جاتے ہیں